ارے مہین بہب میں آپ کا بچہ ہم نے ہیار مجھے پاس بیکھ لے یار بہجی کے پاس جو پیسہ ملا ہے وہ کرکٹرز کی وجہ سے ملا ہے ویش لیکن ان کو ایسا لگتا کہ نہیں ہم خدا ہے ہی ادھر آؤ ادھر چلو تم ایسے کرو یہ کرو یہ ملتی پاس کرکٹرز کا اعترام کرنا چاہیے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے یہ ہمارے دیش میں نہیں ہے مہندر عمرہ 38 years old world cup جتا کلائے آپ کو man of the series man of the match آپ نے آتے اس کو نکا دیا شبنگل ڈراپ دننا بنتا نہیں ہے کئی بار ٹیم بنتی 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 خراب ہو جاتی ہے پلیئر کو آپ اپی امیڈیٹری ڈراپ مات کرو اس کے وارننگ دو دو ہزار گیرہ کے بعد حمیش جب ٹیم ساری بدلی کیا ریزن تھے کہ آپ نے چھ سات آرچ پلیئر نکال کے باہر نکال گیا اور آپ نے فورڈ کپ جیتا ہی نہیں اس کے بعد بہت سارے انڈین پلیئرز جو شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ہندوستان کھیلیں گے ان کو ایک بہت شارٹ کٹ راستہ ملا ہے اوپر جانے گا کیا کرکٹ کنٹرول بورڈ کسی بھی دیش کا ان کی وجہ سے کرکٹر ہے یا کرکٹرز کی وجہ سے وہ بورڈ ہے کہ ہمارے اس دیش میں رہتے ہوئے وہ برینڈ بیزن بی سی سی ہے کیوں نے بڑی وہ آئی سی سی نے بڑک بنایا ریکمینڈیشنوں نے کیوں دی ہر تردن یوکرات سوکر کیوں نے ملا جون میں امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ روحید شرما کپتان بن چکے ہیں ٹیم بن چکی ہے کافی چرچائیں بھی ہیں ٹیم کو لے کر شمبنگل ٹیم سے بہار ہیں اور سب سے بڑا سوال ہی ہے کہ امریکہ میں پہلی بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے بھارت پر دباب بھی ہے کہ بڑے سالان سے جھولی میں کوئی بڑی ٹروفی خاص کر ورلڈ کپ جیسی نہیں ہے ہمارے ساتھ پورو کرکٹر یوورا سنگ کا پیتا یوگ را سنگ موجود ہیں یوگ پا جی ورلڈ کپ کا نام ذہن میں آتے ہی نا کچھ ہونے لگتا ہے یوورا سنگ یاد آنے لگتا ہے یاد آنے لگتا ہے بڑے بڑے پلیر یاد آنے لگتے ہیں لیکن یہ امریکہ میں ورلڈ کپ ہے ٹیم آپ نے دیکھ لی ہے پہلا سوال میرا شمبنگل سے شروع کروں گا سیلیکٹرز نے جب ٹیم چونی کہا کہ ہم بڑے کٹھور نرنے لینے پڑتے ہیں شمبنگل باہر ہے آپ کے مطابق کیا ہے یہ کیسا کٹھور نرنے ہے کہ ایک پلیر اتنا اچھا ٹی 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 میں کر رہا ہے آئی پی ایل میں کر رہا ہے ایک شویچر کیپٹنسی کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہو اور سڈنلی ویڈاوٹ این ریزن آپ اس کو ٹیم سے باہر نکال دیتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات ہے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں بہت سال پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہیں اور کوئی سوال کرنے والا ہے نہیں کیا کرنٹ فارم دیکھا گیا کیونکہ ہی سائپل کی بات کریں تو شبنگل ٹھیک ٹھاک کپتان ہے پہلی بار کپتانی کر رہے ہیں لیکن جو پہلے کیا کیا وہ دیکھنا چاہئے تھا شبنگل ڈراؤپ کرنا بنتا نہیں ہے آمین وہ آپ کا ریگولر میمبر ہے he has been scoring runs اور بٹ اب اس کے بارے میں چرچہ ہم کری سکتے ہیں بات اپنی کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا رہا ہے بیسٹ آ پلیئر جو فارم میں تھے ان کو بہ 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 ڈراؤپ کیا گیا کیا ریزنز ہیں وہ کوئی سیلیکٹرز کو سوال کرنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے بٹ آئی تنک شبنگل شوڈ ہے بین دسکارڈ ان کے جگہیں ہیں جائسوال لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہے اچھا بھرتاب بیٹسمن ہے لیکن بات کی جائے دونوں کی کہ اپننگ سوڈ میں کوئی ایک ہو سکتا تھا اس میں سے جائسوال کو چونہ گیا جائسوال اچھا پلیئر ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بینج سٹرنٹھ رکھنی چاہیے بینج سٹرنٹھ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اوپر کوئی فیل ہو رہا ہے کوئی پلیئر ریگلری فیل ہو رہا ہے تو آپ کے پاس امیجیٹلی ایک ریپلیسمنٹ ایسی ہو جو جاتی فٹ ہو جائے ہر بات پر یو براج سنگھ کی بات آتی ہے وہ جاتے انڈین ٹیم میں فٹ ہو گئے انہوں نے رنز کیے فیلڈنگ کری کیونکہ وہ پرپیئر تھے ایسی ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے یہ پلیئر کو میں نے بہت چانس دے دیئے ہیں مجھے چندرکان پنڈت کا یہاں پہ ایک بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہم لوگ ایک اٹھے مفتلال میں کھیلیں آٹھ دس سال اور انہوں نے بہت کچھ وہی کیا جو میں کرتا تھا وہاں مفتلال کی ٹیم میں وہ میرے کنٹیمپریری بھی تھے اور میرے ساتھی بھی تھے اگر آپ کا بیٹسمن سکور نہیں کر رہا ہے اور آپ کے وہ پائیدان پر نہیں ہے تو آپ اس کو بول سکتے کہ بھئی وہ درازہ کھول آپ جا سکتے ہو پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بغیر ریزن پر ڈراؤپ کر دینا بہت سارے پلیئرز ایسے ہوئے ہیں دو ہزار گیارہ کے بعد امیش جب ٹیم ساری بدلی کیا ریزن تھے کہ آپ نے چھے ساتھ آٹھ پلیئر نکال کے باہر نکال دیا اور آپ نے پھر ورلڈ کپ جیتا ہے نہیں اس کے بعد جو ٹیم جیتی ہے اس کو کانٹیو تو کرو اٹلیسٹ ایک ورلڈ کپ کے لیے کسی نے سوال کیا نہیں ہے ایوڈی بڈی 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 ڈراپٹ سو میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار ٹیم بنتی 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 خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار ٹیم جب خراب ہو جاتی ہے پھر بناتے بناتے سارف گنگولی جیسے اس کو نمبر ون پہ لے آتے ہیں سو آئی تینک یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے یہ سوچ لینا کہ پلیئر کو آپ امیجیٹری ڈراپ مت کرو اس کو ایک وارننگ دو کہ دیکھو بھئی ہم تو اسے چالیس پچاس ساٹھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اگر میں کوچ ہوں بھئی تم کو سوڑ ڈیڑھ سو کر رہا ہے اگر وہ اس پائیدان پہ نہیں ہے اس ٹیم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بلے باجی کی بات کی جائے روہیت سورے کمار یادو جیس وال ویرات کوہلی آپ آلانڈرز کی بات کریں اور بولنگ ڈیبارڈمنٹ کی بات کریں اشدی پھینٹیم میں لیفٹ آم تو سپینڈ ڈیبارڈمنٹ چہل واپس آ گئے ہیں یہ بیلنس ٹیم آپ کو لگتی ہے کہ مادہ ہے اس ٹیم میں جتنے کا ایک بات تو بہت اچھی ہوئی ہے کہ جب سے آئی پیل شروع ہوا ہے انڈین پلیئرز اُبھر کے آگے آنے لگے شیوم دوبے کا نام ہے بہت سارے پلیئرز ہیں میں ابھی آئی پیل دیکھ رہا تھا بہت بریلینٹ یانگسٹرز جو ہیں ہمارے کیونکہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی ٹیم بننی چاہیے کہ جس ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے پلیئرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے چار میچ میں پرفارم کیا ہے تو مجھے اگلے میچوں میں پرفارم کرنا پڑے گا سو آئی سنگ جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں شاید انڈین ٹیم آج ایک پائی دن پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ ہر پلیئر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کیونکہ آئی پیل ایک ایک ایکسا ایکسپوزر ہے ٹی ٹوینٹی کے لیے یا ففٹی اووز کے لیے کہ جہاں پہ گیم بلکل چینج ہو گئے اور بہت سارے انڈین پلیئرز جو شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ہندوستان کھیلیں گے ان کو ایک بہت شارٹ کٹ راستہ ملا ہے اوپر جانے کا یہ بہت اچھا ہوا ہے روحی شرما کپتان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس چل رہا ہے پا جی عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے آپ کے مطابق روحی شرما کتنے سال اور یا کیا یہ لازٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے یہ جو عمر کی بات آپ کرتے ہیں یہ میرے کبھی ذہن میں فٹ نہیں آتی عمر ہو گئی ہے پھلانا ہو گیا ہے کیا یہ باتیں ہندوستان میں ہوتی رہتی ہیں آپ سنونا یار بات چالیس بیالیس سال پنتالیس سال کے گرہ فٹ ہو اور آپ پرفارم کر رہے تو آپ کو عمر کیا کہتی ہے ایج فیکٹر جو ہمارے یہاں ہے چالیس سال کا آدمی کہتا پلیئر جو ہے وہ چالیس سال کے نزدیک چلا گیا اس کو آپ نکال دینا چاہیے مہندر عمرات 38 years old ورلڈ کپ جتا کے لائے آپ کو man of the series man of the match آپ نے آتے اس کو نکال دیا کیوں کیونکہ اس کی ایج ہو گئی ہے ارے وہ آدمی آپ کو ورلڈ کپ جتا کے لائے سو آئی تنگ انڈیا میں یہ جو ایج فیکٹر یہ نکال دینا چاہیے روحی شرما ایک ایسے پلیئر ہیں روحی شرما اور ویرو دو اتنے گریٹ پلیئر ہیں میری بک میں کہ جن کو شاید فٹنس اور ٹریننگ کا کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں اگر وہ فٹنس اور ٹریننگ کرے تو شاید وہ پچاس سال تک کھیل سکتے ہیں یہ سر گار فیلڈ صوبہ بن جب نے کتاب میں لکھا اور اس نے کہا کہ میں نے بہت کرائیم کیا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ فٹنس اور ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں شام کو پارٹیوں میں جاتا شراب نہ پیتا گھوڑ سوالی نہ کرتا ایک بار اس نے میچ ٹیس میں ختم کر دیا کیونکہ ہورس ریڈنگ ہورس ریس پہ جانا تھا بامبے میں پیسے لگانے کے لیے تو اس نے بک میں لکھا کہ اگر میں فٹنس اور ٹریننگ کرتا تو شاید میں وہ اتنے رن کر جاتا جو زندگی میں کوئی آدمی سکھلٹ نہیں سکتا سو آج میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پلیئر ہو کوئی بھی انسان ہو ایج فیکٹر میٹر نہیں کرتی how fit you are وہ میٹر کرتا ہے ایک بات اور ہے انڈین کرکٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ پلیئر جب بھی ریٹائرمنٹ لیتا ہے یا پلیئر لینے کی سٹیج پہ آتی ہے بی سی سی آئی اور پلیئر کے بیچ ایک کمیونکیشن ہونا چاہیے اس کو پہلے بتا دینے چاہیے کہ بھائی سب آپ کھیل رہے ہو تب تک فٹ ہے یا آپ اپنا ڈیسیزن بتاتے ہو پلیئر کو چاہیے بی سی سی آئی کو کنوے کرنا بی سی سی آئی کو چاہیے پلیئر سے ساتھ بات کرنا واہ کیا بات کیا سوال پوچھا میں ایک سوال پوچھو سب جواب دینا دیشواسی اور ہندوستان دنیا کے لوگوں کیا کرکٹ کنٹرول بورڈ کسی بھی دیش کا ان کی وجہ سے کرکٹر ہے یا کرکٹرز کی وجہ سے وہ بورڈ ہے کیا وہ بورڈ کرکٹرز کے ناتے پیسے کمارا ہے اور اپنی شان و شوقت رکھ رہا ہے یا ان کی وجہ سے کرکٹر چل رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کرکٹرز کی وجہ سے بورڈ ہے کرکٹرز کی وجہ سے پریزیڈنٹس ہیں ٹریڈورز ہیں پیسہ ہے عربوں خربوں روپیہ ہے کرکٹرز کا اعترام کرنا چاہیے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے یہ ہمارے دیش میں نہیں ہیں ہمارے دیش میں وہ کامیاب ہے جو کہتا کر کے دکھاؤں ارے مہین باپ میں آپ کا بچہ ہوں یار مجھے اپنے پاس رکھ لو یار باجی یہ غلامی جو ہے یہ سب کو پسند ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی سلف رسپیکٹ نہیں وہ آدمی نہیں وہ نرکوں کی جونی بھوکت رہا ہے ہمارا بورڈ کے پاس جو پیسہ ملا ہے وہ کرکٹرز کی وجہ سے ملا ہے ہمیش لیکن ان کو ایسا لگتا کہ نہیں ہم خدا ہیں اے ادھر آؤ حضرت چلو تم ایسے کرو یہ کرو یہ میں نے دیکھا ہے کون سا ایسا دیش ہے اگر آپ نے راج کرنا ہے کس کے اوپر راج کروگے جانور ہوگے اوپر نہیں انسان چاہیے نا تو انسان ہے تو آپ راجہ ہو اگر وہ انسان ہی نہیں ہے تو راجہ کس کام کے ہو سو میں یہ بات کہنا چاہنا چاہیے کمیونکیشن نہیں ایک پیرنٹل وہ پیرنس یہ بچے وہ پیرنس کا جو بڑاپا ہے ان کی گدی ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہے سو یہ کمیونکیشن اور ایک دنس کا احترام ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ تی ٹونڈی ورلڈ کپ امریکہ میں ہو رہا ہے آئی سی سی نے یوراز سنگ گریٹسٹ یوراز سنگ کو برینڈ امیسر بنایا ہے ورلڈ کپ کا چھوڑے ہو یوراز کو کافی سال ہو چکے ہیں اور یو بی آپ جب کھیلتے ہیں کہیں تو درشک کہتے ہیں کہ وہ ایسا بیٹسمن ہے آپ کو دن جب یہ چیز ہوئی کہ برینڈ امیسر بنایا فوٹو گراس آپ نے شیئر کی ہم نے بھی دیکھی پرانی چیزیں پرانے بہت دور تو یاد آتا ہی ہوگا آپ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ ہمارے دیش میں رہتے ہوئے وہ برینڈ امیسر بی سی سی ہے کیوں کیوں نہیں بنی یہ جب تن بھی گریٹ پیرز بنے ہیں وہ آئی سی سی نے کو بنایا ہے ریکمینڈیشن نے کیوں دی بھارت رتن یو براسم کو کیوں نہیں ملا ملنا چاہے تھا باکی پیرز بنے کوئی ملنا چاہے تھا سو آئی تنک مجھے اس بات کی بڑی خوشیر ہوتی ہے کہ چلو ایک پودا لگایا اس کو ازا کرکٹر لوگ پوچھتے ہیں اس کو ازا انسان بھی لوگ پوچھتے ہیں ملا ہوگا شاہر میں بھارت رتن کی بات کر رہا اثر آپ سے جو کی سب سے بڑا ہوتا ہے تو ملنا چاہے تھا کیونکہ جو اوارڈز ہوتے ہیں یہ آدمی کی زندگی بڑا دیتے ہیں شان و شوقت ہے دیش کی سو یہ ریکمینڈیشن جو آئی سی سے نے کیا ہے بہت گریٹ بات ہے اور میری یووی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کچھ لیڈ کر سکتا ہے ازا کوچ بہت کچھ کر سکتا ہے بریلینٹ ہے ازا ایڈمسٹریٹر بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ پی سی اے اور پی سی سی اے اس کو ریکنگنیز نہیں کرتی کوئی فرق نہیں پڑتا پر پھر آپ نے سوال پوچھا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے تو بہت گورو کی بات ہے فقر کی بات ہے دیش کے لیے بہت فقر کی بات ہے کہ وہ آدمی آج از این امیسیڈر آف آئی سی سی ورلڈ کپ کو دیکھ رہا ہے اکلاس سوال وہی بات کروں گا کہ پچھلا چو پچاس آور کا ورلڈ کپ تھا آپ نے بیوڑی بھویشوانی کی تھی بھارت فائنل تک گیا ہار گیا تی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے بھویشوانی میں بھی کچھ تک تو ٹھیک تھی آپ فائنل تک آپ کی سہی انگلینڈ پہنچا نہیں تھا فائنل میں آپ نے کہا انگلینڈ ڈیڈیا ہوگا اس تی ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر آپ کی کی بھیشوانی تھوڑا نگوں میں ہے ایر فیر ہو گئی مجھے نیلم ڈالنا چاہتا ایسٹالوجی ای ٹھیک دیکھو میں بھارتی ہوں اور بھارت کی بات کروں گا اور بات بھی سچی کروں گا ای ٹھیک ایٹھیک ایٹھیک تیم اگلینڈ ڈیڈیم کیونکہ ایپیل جو سب لوگ کھیل رہے ہیں فریش ہیں اور جا کے یہ ٹی ٹوئنٹی انڈیا ملو انگلیوت میرا حساب تو یہ ہے اور شاید اس بار میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا ضرور جتے گی فائنل میں جا کروں امید کرتے ہیں انڈیا ضرور جتے گی بہت بہت تینکیو بڑا مجھا آتا آپ سے بات کر کے تو اس بار یوگرا سکھ نے بول دیا کہ فائنل جائیں گے اور اس بار ضرور جتے گی بھوشیوان ان کی بہت کلوز رہتی ہے پچھلی بار بھی رہی تھی لیکن اس بار ٹیم انڈیا سن لیجئے بہت بھروسہ ہے آپ پر لوگوں کا بھارتیوں کا پورے دنیا میج رہنوالے بھارتیوں کا جیت کے دکھا دیجئے ٹروفی ویڈیو جنرلیس سنی سیدو کے ساتھ امیشر منیوزیٹین چندگڑ